بھارمی جماعت کے تمام طلبہ و طالبات کو ایک بار پھر میں اپنے یوٹیوب چینل اوٹو لیکچرز میں کشامدید کہتا ہوں روز کی طرح آج میں ایک پھر ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لائے ہوں آج کی ویڈیو میں ہم مجتبہ حسین کی حالات زندگی اور عدبی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ان کا لکھا ہوا سبق یونسکو کی چھتری ہمارے نساب میں شامل ہے اور یونسکو کی چھتری ایک سفر نامہ ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس سفر نامے کے بارے میں یونسکو کی چھتری کے بارے میں جانکاری حاصل کریں پہلے ہم مجتبہ حسین کی حالات زندگی ایک نئے ہی انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اس حالات زندگی کو میں نے چار بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا اس کا حصہ یہ ہے کہ پہلے میں نام سکونت دوسرے میں تعلیم و تربیت کہاں ہوئی پھر کون کون سے پیشے آپ نے اختیار کیے اور چوتھا بڑا یونٹ جس کو عدوی خدمات کے نام سے موسم کیا گیا ہے آئیے اب ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے حالات زندگی میں سب سے پہلے نام مجتبہ حسین تھا والد کا نام مولوی احمد حسین تھا آپ کی پیدائش 1936 اسوی میں آپ کے ننیحال گلبرگہ کرناٹک میں ہوئی تھی آپ رجوری گاؤں زلہ عثمان آباد اہدرہ بدردیش کے رہنے والے تھے اب آپ کے سامنے ہم دوسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں یہ ہے تعلیم و تربیت مجتبہ حسین کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی پھر چوتھی جماعت میں گلبرگہ کے ایک سکول میں آپ کو داخل کیا گیا کچھ عرصہ آپ اسمان آباد میں بھی زیرے تعلیم رہے آپ نے تانڈرو ہائی سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور 1953 اسوی میں گلبرگہ سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا اسمانیا یونیورسٹی سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور انیسو اٹھنجا اسوی میں وہیں سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈپلیما حاصل کیا تو یہ تھی ان کی تعلیم اور تربیت اس کے بعد تعلیم اور تربیت کے بعد آتے ہیں ہم تیسرے اس کی سبیو ٹائٹل کی طرف یعنی پیشا انیسو چھپنجا اسوی میں آپ کی شادی ہو گئی اس لیے آپ کو روزگار کی تعلاش لگ گئی آپ نے انیسو بہت چھپنجا اسوی میں اہندہ پردیش میں سرکاری محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ میں آپ ملازم ہو گئی اور انیسو بہتر اسوی میں پردو مسائل پر گجرال کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے ساتھ آپ کو بھی دہلی بہج دیا گیا آپ جب دہلی آئے تو یہاں پر آپ نے مختلف عدوی حلقوں کے ساتھ آپ ملے آپ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور آپ نے اپنے ذریفانہ انداز بیان سے ان کو کافی محضوظ کیا پھر اٹھارہ سو انیسو بہتر اسوی میں انیسو بہتر اسوی میں گجرال کمیٹی کے بعد ان سی آر ٹی کی کے ایسٹنٹ ایڈیٹر ہو گئے آپ انیسو چھتر اسوی میں اور کچھ عرصہ کے بعد اسی میں ایڈیٹر ہو گئے انیسو اکانوے اسوی میں آپ نے ملازمت سے استیفہ دے دیا یعنی آپ ملازمت سے سبق دوش ہو گئے اس طرح سے آپ ملازم کے بھوج سے آزاد ہو گئے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ان کی عدب کی دنیا میں کس طرح کی خدمات انجام انہوں نے دی ہے عدبی خدمات کو بھی ہم نے تین چار حصوں میں تقسیم کیا ہے سب سے پہلے ان کی شخصیت اور ان کی صلاحیت کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے مجدبہ حسین ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے وہ تنز و مزہ نگار سفر نامہ نگار واقعہ نگار اور ایک صاحب طرز انشہ پرداز تھے آپ ایک کامیاب صحافی تھے آپ نے طالب علمی کے زمانے سے ہی عدبی زنگی کا آگاز کیا تھا آپ مختلف عدبی انجمنوں کے سیکریٹری رہے اس کے بعد ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں زبان و بیان کی طرف آپ کی تحریروں کی زبان صاف سادہ سلیس اور روان ہے آپ سینے سادہ الفاظ تنز و مزہ میں استعمال کرتے ہیں اور ان سے ہی مزہ پیدا کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو کس طرح سے نوازا یعنی سلائی انعام کیسے آپ کو حاصل ہوا آپ کی عدبی کاؤشوں کے اعتراف میں اور سلے میں آپ کو کئی عدبی انعامات سے نوازا گیا دوہزار سات اسی میں آپ کو پدم شریع وارڈ سے نوازا گیا آپ عدبی سربگرمیوں کی وجہ سے کئی ممالک کا دورہ کیے جن میں جاپان کنیڈا فرانس اور سعودی عربیہ ہیں آپ کی تصانیف یہ آخری پوائنٹ ہوگا ہمارا آپ کی تصانیف درزیل ہیں قطع کلام قصہ مختصر جاپان چلو آپ کی تعریف چہرہ در چہرہ وغیرہ وغیرہ یہ تھی ہماری آج کی حالات زندگی شکریہ میں ایک نئی ویڈیو لے کے جب آؤں گا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اپنا خیال رکھے گا میرے اس چینل کا اور جو لوگ چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور شیئر کریں شکریہ